دنیا کی بڑی نعمت آپ کی صحت ہے صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے آپ سکھی ہیں آپ صحت مند ہیں تو دنیا کی تمام نعمتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں لیکن اگر آپ بیمار ہیں آپ مرض لے کر پھر رہے ہیں یا امراض لے کر پھر رہے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی خوشی کوئی بھی نعمت آپ کو اچھی نہیں لگتی اور اکثر جو امراض ہم لیتے ہیں وہ ڈیزز آف لائف سٹیل سے لیتے ہیں رہنے سہنے سے لیتے ہیں محول سے لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں امراض پھیل سکتے ہیں یعنی مرض سے امراض میں جو مبتلا ہوتے ہیں وہ ہماری بیتیاتی ہے جیسے نائی پرانے زمانے میں نائی کہتے تھے موجودہ حالات میں بیوٹیشن کہتے ہیں پرانے زمانے میں حجام کی دکان کہتے تھے اب جو ہے بیوٹی پالر کہتے ہیں تو یہ بیوٹیشن کی دکان سے جو ہے ہم بہت سارے امراض لیتے ہیں میرے پاس جتنے مریض آئے تو ان کو جو ہے ہیپٹیٹس کینسر جیسے خطرناک مرض جو ہے وہ حجام کی دکان سے پھیلا اور آج پوری دنیا میں اوینس دی جارہی ہے کہ جب بھی آپ حجام کی دکان پر جائیں تو آپ بہت ساری ان کے جو آزار ہیں ان کا آپ تقاضہ کیجئے میں تو یہ عوام کو میسج دینا چاہتا ہوں اپنے چاہنے والوں کو میسج دینا چاہتا ہوں جہاں آپ باقی اخراجات کرتے ہیں تو سال کا دو ہزار روپے اپنے آزار کے لیے رکھ لیجئے یعنی اس میں کینچی ہے اس طرح ہے اور یہ تریڈنگ مشین ہے یہ برش ہے کنگی ہے کنگی سے اچھا برش بھی لے سکتے ہیں کپڑا ہے یہ آپ اپنا خود سے پرچیز کر لیجئے پھر آپ کا جو ٹاول ہے ٹاول آپ خود سے پرچیز کر لیجئے جب بھی حجام کی دکان پر جائیں تو یہ تمام چیزیں آپ ساتھ لے کر جائیے ٹاول کٹنگ کا کپڑا اور یہ تمام آزار جو ہے اور ساتھ میں اپنا کلر بھی الگ لیں اور حجام سے کہیے جتنا کلر آپ کے بالوں کو کلر کرنے کے لیے چاہیے اتنا آپ استعمال کروائیں اور واپس ہی آپ گھر لے آئیے یہ آپ اپنی چیزیں پرچیز کر لیں گے تو آپ امراض سے بچے رہیں گے سب سے پہلے جب حجام کی دکان میں جائیں تو آپ کپڑا جو ہے اپنا تقاضہ کیجئے کہ وہ صاف ہونا چاہیے دوسرا آپ کا تولیہ صاف ہونا چاہیے تیسرا جو ہے سب سے اہم بات سب سے اہم میسج ناظرین کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ حجام کو دیکھیں جو آپ کا بیوٹیشن ہے جو آپ کا نائی ہے وہ کیا خود صاف سسترہ ہے آپ کوشش کیجئے اپنے حجام سے آپ کہیے سینیٹائزر سے ہاتھ دوئیں یا ڈیٹول سوپ سے ہاتھ دوئیں یا ڈیٹول سابن سے ہاتھ دوئیں یا پھٹکڑی سے ہاتھ دھو کر پھر آپ کے جسم کو آپ کے چہرے کو وہ ہاتھ لگائے دوسرا اس کے ناخن صاف ہونا چاہیے تیسرا جو ہے اس کے کپڑے صاف ہونا چاہیے ڈریسنگ اس کے اچھی ہونی چاہیے یعنی یہ نہیں کہ برینڈ ڈریسنگ ہو لیکن ڈریسنگ اس کی صاف ہونی چاہیے پہلا کام یہ دوسرا کپڑا اور ٹاول تیسرا پھر برش کی آپ دیکھیں کہ برش اس کا صاف ہے کنگی صاف ہے جو آپ کے بالوں میں پھیر رہا ہے پھر اس کے بعد کینچی آپ دیکھیں کینچی اس کی صاف ہے چوتھا یہ اس طرح جو ہے اس طرح میں جب بلیڈ ڈالے تو اچھی کمپنی کا بلیڈ ہونا چاہیے تاکہ آپ امراض سے بچیں ایک چھوٹے سے بلیڈ سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے ایک چھوٹے سے بلیڈ سے آپ کو ہیپیٹیٹس سی ہو سکتا ہے میں عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں حجام کی دکان سے لے کر کینسر تک حجام کی دکان سے لے کر ہیپیٹیٹس سی تک حجام کی دکان سے لے کر ہسپتال تک کا سفر حجام کی دکان سے لے کر ہسپتال سے لے کر موت تک کا سفر موت سے لے کر کبرستان تک کا سفر آپ کو حجام کی دکان سے یہ چیزیں مرض آپ کو ہو سکتے ہیں اس لئے آپ ان امراض سے بچیے اور اپنی صحت کا خاص کیال کیجئے لیکن تھریڈنگ مشین اکثر ہم جو ہے حجام کی استعمال کرتے ہیں یہ ایک بندے کے لئے ایک تھریڈنگ مشین ہوتی ہے کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں ہے یہ تھریڈنگ مشین آپ کو کہیں سے ملے گی کوئی حجام آپ کو تھریڈنگ مشین وہاں پڑی ہوئی لگاتا ہے تو کبھی آپ نہ لگوائیے گا اس سے آپ کو کینسر یرکان ہو سکتا ہے کینسر جو ہے آج لاکھوں نہیں کرونوں روپے انسان کے لگ رہے ہیں مگر انسان پھر بھی موت کے موہ میں چلا جاتا ہے تو جناب بڑے بڑے آفٹر شیو استعمال ہوتے ہیں برینڈڈ تو سب سے بہتر جو آفٹر شیو لوشن ہے وہ ہے آپ کی پھٹکڑی میں خود بھی یہ استعمال کرتا ہوں اور میں تو پھٹکڑی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں یعنی جس بھی بیوٹیشن کے پاس جاؤں تو پھٹکڑی ساتھ رکھتا ہوں اس سے ایک تو آپ کی سکن بہتر رہتی ہے دوسرا پمپلز ایکنیز نہیں ہوتے تیسرا جو سکن آپ کی خراب نہیں ہوتی الرجی نہیں ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں میں ناظرین کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ آفٹر شیو لوشن کو چھوڑ کر پھٹکڑی استعمال کیجئے پھٹکڑی پر میرے بیسوں لیکچر یوٹیوب پر موجود ہیں اس کے فوایت جو ہیں ہاں اگر آپ کو سکن آپ کی خراب ہو آپ کلر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی جو ہے پھٹکڑی کھرل کر کے اس میں دودھ ملا لیجئے شہد ملا لیجئے اور وہ اپٹن لگائیے وہ آپ کی سکن کے لیے بہت بہتر ہے پھر جب سیلون میں آپ جائیں تو آپ ہمیشہ فریش پانی کا تقاضہ کیجئے اپنا الگ برتن لے جائیے چھوٹا سا کپ لے جائیے اور اس کپ میں جو ہے پانی آپ صاف لیجئے اور اس پانی میں آپ پھٹکڑی ڈالنے تھوڑی سی تو اس سے جرمز جو ہیں وہ سارے مر جائیں گے یہ پانی آپ اپنے بیوٹیشن سے تقاضہ کیجئے کہ پانی آپ کو بدل کے دے پہلے والا پانی نہ پڑاؤ پہلے والا پانی پڑاؤ تو اس سے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں مجھے بہت سارے پیشنٹ ملتے ہیں کہ ہم برینڈ بیوٹیشن کے پاس جاتے ہیں بھئی برینڈ کوئی نہیں ہوتا قبرستان میں کوئی برینڈ نہیں ہے وہاں سارے مردے جو ہیں مٹی میں جاتے ہیں وہاں کوئی سٹینڈر نہیں ہے سٹینڈر یہ ہے کہ آپ سادگی سے رہیں کہتے ہیں سادہ زندگی اور پاکیزہ لباس عزت اور عمر بڑھانے کی دوا ہے میں جب بھی کسی سیلون میں جاتا ہوں میرے بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کے بڑے مہنگے سیلون ہیں مجھے فری کی آفر کرتے ہیں پیش کش کرتے ہیں لیکن آج تک میں ہم کے سیلون میں نہیں گیا میں ہمیشہ سادہ سیلون دیکھتا ہوں اور ساف سیلون دیکھتا ہوں تو دوسرا اپنے جو میرا بیوٹیشن ہے جو میرا نائی ہے اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ ساف سسرا ہے اس نے ڈریسنگ اچھی ساف کی ہوئی ہے مہنگا جوتا مہنگا گھر مہنگی گھڑی مہنگا سوٹ مہنگا موبائل ان چیزوں سے انسان بڑا نہیں ہوتا آپ کی سوچ آپ کو بڑا بناتی ہے آپ کا ویژن جو ہے آپ کو بڑا بناتا ہے تو ان چیزوں میں نہ رہیے کہ مہنگی چیز آپ لیں گے تو وہ اچھی ہوگی نہیں سادگی سے رہیں اور صحت مند رہیں صحت مند رہیں تو آپ کی سب سے بڑی برینڈ جو ہے وہ آپ کی صحت ہے یہ جو کہتے ہیں ہم بڑے برینڈ میں جاتے ہیں بڑے سیلون میں جاتے ہیں تو بھئی جن کی حرام کی کمائی ہے جن کی نجائز کمائی ہے جن کی رشوت خوری ہے وہ تو بڑے برینڈ میں جا کر پھر اس کے بعد درماٹالوجس کے پاس بھی جاتے ہیں جہاں ہزاروں سے لاکھوں روپے لگاتے ہیں تو بڑے برینڈ سے انسان بڑا نہیں ہوتا بڑے سیلون جانے سے انسان کی صحت اچھی نہیں ہوتی جتنے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم فشل کرواتے ہیں بھئی فشل بھی یہ دوکھ ہے آپ پھٹکڑی سے یا دودھ لگائیے یا شہد لگائیے یا ڈیٹول لگوائیے یا سادہ سابن استعمال گیجئے یہ جتنے فشل والے ہیں یہ درماٹولوجسٹ ہیں نا جو سکین کے ڈاکٹر ہیں ان کی چاندی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کیمیکلز کی کریم لگاتے ہیں اور اس سے انسان بیمار ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے تو درماٹولوجسٹ کی چاندی ہو جاتی ہے اس لئے آپ فشل سے بھی بچیں آپ جو ہے گھر میں اپٹن بنا سکتے ہیں حلدی کا شہد کا اور سب سے اچھا اپٹن جو ہے وہ شنک ہے شنک کے کشتے کا اپٹن بنائیے اس میں حلدی ڈال لیجئے شہد ڈال لیجئے دودھ ڈال لیجئے پھر ایلو ویرہ آپ کے پاس موجود ہے ایلو ویرہ کا پیرس لے لیجئے اس میں بادام ڈال لیجئے اس میں آپ دودھ ڈال لیجئے اور اس میں شہد ڈال لیجئے شہد کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں شہد کی تعریف فرما رہے ہیں تو شہد سب سے بڑا اپٹن شہد سب سے بڑا فشل تو آپ امراض سے بچیے صحت مند رہیے اور میرے لئے دعا فرماتے رہیے